بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راجہ باز آجا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان راجہ عبدالستار اور ناظرین آج کل کرکٹ چل رہی ہے ورڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس دفعہ بھی کپ جیت کے وہاں سے آئے کبھی ان کی پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی تھوڑی خراب بھی ہو جاتی ہے تو یہ بات ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں ہی ہار اور جیت جو ہے کھیل میں ہوتی رہتی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے انشاءاللہ وہ کپ جیت کے لائیں گے اگر خدا نہ خاصہ کسی طرح سے کپ نہ بھی جیت کے لائے تو ہمارے پاس یہ کپ بھی ہیں تو ناظرین پروگرام ہمیشہ آپ کو پتا ہے ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور اس ٹاپک کے اندر رہ کے ہم کوشش کرتے ہیں تنزو مزا کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین بھی کرے اور کوئی نہ کوئی ایک میسج ہمارا کسی تک پہنچ جائے تو ہماری یہ ایک کوشش ہوتی ہے اس وقت بھی ہم نے معاشرے سے کچھ کردار چنے ہیں وہ آپ کے سامنے ان کے ساتھ ہم بحث و تقرار بھی کریں گے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتا بھی چلیں گے اور یہ معاشرے میں ہوتا ہے ٹاپک ہے آج کا سوشل میڈیا اچھی بات ہے سوشل میڈیا کا فائدے بھی بڑے ہیں اور نقصانات بھی بڑے ہیں تو اس لیے مجھے بادشاہی نہیں فقیری دے میرے مولا مجھے بادشاہی نہیں فقیری دے میرے مولا میں نے دنیا پہ نہیں دلوں پہ راج کرنا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم کیا حال ہے آپ کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر خرید سے باش اللہ آپ کی تو شہرت بہت زیادہ ہے لیکن آج کیا بات ہے آج اوپننگ میں بڑے ٹیلے ٹیلے بول رہے ہیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ تھکے بھی خسرے سے بندہ مجرہ کرا رہا ہو اصل میں غلطی ہوئی مجھے لیلے نہیں تھے تو میں ایک دفعہ تھکے خسرے کو لو واقعی کروایا ہے رج صاحب آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہو لگتے ہیں اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو مراسیوں کی بہو لگتے ہیں آپ اپنی کمپیرنگ کا لانچوں نہیں کرتا جب کھڑا ہوتا تو تمہارا بہو لگتا ہوں بہو تحریف کرنے لگاؤں تحریف سننے سننے تحریف کرنے لگاؤں اللہ کی قسم سے رج صاحب میں نے اور چینوں پر قسم خدا کی ریکھئے ہیں انکر بڑے بتمیز اور عجیب خدا کی قسم خوش گفتار ملن نصار آپ طرح جس طرح بھی خوش گفتار ہیں جتنے بھی انکر ہیں تاریخ گواہ ہے زندہ انہوں سے بھی کوئی بچیاں نہیں اور اتنی اچھی آواز ہے سردیاں آگئی انڈے بیچیاں کریں گانا سنے تمہارا کیا خیال ہے میں نے ڈرائی نہیں کی پچھلے سال ساڑھے ساتھ سو درجن میں انڈے آنے بیچے ایک کنڈا خراب نکلایا وہ آتھ بن کے بیٹھایا دولے کا سیرہ سہانہ لگتا ہے یہ گانا سنے چھانے میں بار لفظ دڑکن دڑکن استعمال ہوا ہے میں کہا فارق بیٹھیں تریلے میں جزافہ کر دیں آپ بات کریں سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی بات کرو دیکھو جب تک جتنا سوشل میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا ہر بندہ بانس کی بندی بھی بانسری اور کئی لوگ سکون کا کٹھار بجا رہے تھے لیکن جب سے کہ سوشل میڈیا ہے یقین جانو حال پریشان ماضی پریشان دل پریشان جان پریشان ساس پریشان بہو پریشان بیٹا پریشان باپ پریشان چاچا پریشان بتیجہ پریشان مامو پریشان بانجا پریشان ہر بندہ پریشان ہے اچھا آپ نے بہت پریشانیاں بتا دی ہم نے کہا تھا سوشل میڈیا پہ گفتگو کہ تو کار دے لابدہ سنلاک پہ اچھا تھا یہ سوشل میڈیا کے کار دوباروں پہ ہے یہ گھروں پہ تو زیادہ سرانداز ہو رہا ہے میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز کسی زمانے میں کبھی بھی کسی عورت کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی آج سے تیس چالیس سال پر صرف اور صرف خواتین کو ایک پریشانی ہوتی تھی کہ نئی فلم کب لگے گی اس کی ڈکٹ کیسے لیں گے گھر سے کیسے بانہ کر کے نکلیں گے باس اچھا بڑیاں فلم ہی عورتانے بھی تیرے ہیں اور اب کیا پریشانی ہے یقین جانا تو سوشل میڈیا پہ یہ ہیر کلر نیا نہیں آیا سوشل میڈیا یہ رنگ صاف کرنے والے کریم نہیں آئی واللہ دیا ایک چامہ ہوتا تھا ریڈیا رکڑ نہ گئی یقین جانا بہت ہی کسے غریب کار دبند آنے بھائی یار یہ میں سوشل میڈیا سے پہلے کی بات کروں اچھا اچھا پہلے کی بات کروں کوئی پریشانی ہوتی نہیں تھی آپ پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ سے لے کر یقین جانو کوئی ایک ماہی ہفتے بعد آتی کسی گلی ملے میں ایک خبر دیتی کہ جناب فلاں ملے میں فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا ہائے ہائے تھوڑی دیل افسوس کیا ہر منڈ سیکنڈ بعد حادثے کی خبر آپ تک لڑائیوں کی خبر آپ تک چیزیں مہنگی ہوگی چیزیں یہ ہوگی چیزیں غیب ہوگی پٹرول مل نیرہ بندے لڑ پڑے یہ پریشانیاں پریشانیاں خزانہ نے پتہ نہیں ریٹ آندا پتہ نہیں ہوتا ہے ٹک ٹاک آلے پہلے لا دینے نے پتہ لا گیا تھا یقین جانو اب یقین خدا کی دکھ والی بات یہ ہوتی ہے دکھ والی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کسی کی بہو بہن کوئی ہر بندہ بہو بہن کسی کی خدا نخاصہ بہو بہن چلے گی نکل گئی وہ لوگ بات کو چھپاتے تھے دباتے تھے اس کو ڈونڈ کے لا کے گھر میں کہ عزت غیرت کا معاملہ ہے آپ تو سوشل میڈیا پہ کہ راجہ صاحب کے چچا کے بیٹے کی بہن بھاگ گئی اوہ جناب کالتانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ ہار پہنانے آ جاتی ہیں نقصان ہے عزت کا بھی نقصان ہے سوشل جتنی ان کی بچییں بھاگی سارا مجھے پتہ تھا لیکن میں نے بات نہیں کی اس نے خود بتایا ہے ابھی آپ کے سامنے راجہ صاحب میرے دیکھو اوہ سونی تا کیمرہ ہے تو ڈاپن ہو ہی نہیں ادھر میرے دا جاؤ تو تو آڑا چور سوچ کی تھے لگ گیا تو راجہ صاحب سوشل میڈیا کا نقصان ہی نقصان ہے اب کوشش کریں کہ اس کو نا اس کو زیادہ استعمال اس کا نا لے کر آئے ہیں سکون ملی زندگی گزاریں ملکم ٹھیک اور راجہ صاحب ٹھیک ہے راجہ صاحب جیسے وکیل ہوتے ہیں عدالت میں کھڑے ہیں تو جج پوچھتا ہے کہ جناب راجہ صاحب آپ کا کیا کیس ہے کہنا کوئی کیس نہیں بار بارش ہی میں بیسے اندر آگئے ہیں بری ہوگی بات اجازت ہے کوئی فرق رہت نہیں ہے راجہ صاحب بھی پھوپی بھی مار ہوگی نا اچھا تو ناں نے گلا کیتا ہے کہ بھی پوچھون کیوں نہیں آیا کہنا سانو کیسے بلائی ہی نہیں آپ نے یہ دی پھوپی مار گی تو تے عورتہ ویان کے ویان بھار یعنی نیتو ہو تھے ٹورگیوں جتے دیوانہ باتی تیری ری 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 بڑی سورہ لی پھوپیہ رون دی ہے براجہ صاحب من لوٹ وڑے اندر حریم شاہ دفن ہے اسلام علیکم والیکم السلام او مائی گوڈ کیسے لوگوں کو آپ نے یہاں پہ آج بلالی مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے لوگ کہ میں سڑا سچ گو نہیں کیے کیا مطلب ایسے لوگ آپ کو کس نے چابی لگا کے چھوڑا چھوڑا کیا مطلب ہے چلی ہی جا رہے چلی ہی جا رہے میں کو کربوس ہو کے چلا جا رہوں چھوڑا جا رہوں بندہ ہوں میں چابی دے تھے پتہ نہیں چابی اللہ ٹیکہ لگا اوہ پہ جان پہ جان اور میں کہتے ہیں پھوپی نہیں ہاں آپ پہ جتنا کرے ہیں آپ پانی مگوائے میریسن مگوائے ایمبولنس بلائیں سب کو بلالی میرے سر میں درد شروع گیا ان کی بات سنگی سر میں درد تمہارے اس موبائل کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو دنیا پہلے ایک مہلے کی خبر مہلے تک رہتی تھی آپ نے پوری دنیا کا سردرد اس موبائل میں لے کر آگئے ہیں پتہ نہیں کسی دنیا کے کس کونے میں آتھا ہو رہا ہے آپ ہوئے 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 اچھا پہلے اس رنگی تقریرہ نہیں تھی کردہ جہدوں نے نواز شریف صاحب آئے نہیں وہ دونے میں پہلے دیکھیں اب یہ بول رہے تھے نا کہ جب سے سوشل میڈیا ہے ان کا پورا خاندان تنگ ہو گیا پریشان ہو گیا اور جب سے یہ یہاں پہ ہے تب سے میں پریشان ہو رہی ہوں کیسے انسان کا انہیں سٹوڈیو میں بولا رہی ہے اگر ان کو بولانا تو مجھے بتاتے ہیں میں نہ آتی اصل میں تم نے کبھی اصل میں کبھی تم سنی دیول کے ساتھ بیٹھی نہیں ہو ارے وہ کڑا سنی دیول پریشانی تمہاری یہ ہے اچھا تو اس لئے ان کو کیا پتا پرانے زمانے کے بڑے لوگ انہیں کیا پتا ہائے ہائے پرانے زمانے کے بڑے لوگ ابھی تک بھی چل رہے ہیں آپ جیسے تو چلتے چلتے ڈک پڑتے ہیں اللہ کی بندی نہ پریشانیہ دو خوشال زندگی گزاروں اصل میں یہ ماشاءاللہ ابھی بھی انرجی اس میں ان میں اس لئے ہے انہوں نے پرانی خوراکے کھائی آہ یہ پرسوں کی روٹی چوتھے دن کھاتے ہیں سری چھوٹے جو وہ پرانی نہیں کھائی جیسی ان کی انرجی ہے نا انہیں تھونی دیر میں ختم ہو جانا ہے یہاں سے اٹھا کے لے کے جانا پرے گئے ختم ہو جانا ہے میں کیشور نہیں ہے کہ تھوڑے دن پر ختم ہو جانا ہے ان کو نہ اصل میں سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اب ہر طرح کی انفرمیشن سوشل میڈیا سے ملتی ہے آپ ان کرتے ہو آپ سکل سیکھتے ہو آپ ایجوکیشن لیتے ہو ان کو کیا پتال راجہ صاحب مجھے یہ پتہ ہے یہاں سے لیا کہ ایک سائل کے سمندر پر ایک کچھوہ جناب بھوکا بیٹھا ہوا ہے ہماری کیا سردردی ہے یار اسے کیا ہمارا تلق ہے یہ کون صرف نہیں ہے کچھوہ وہاں پہ بھوکا بیٹھا وہ اسے کیا تلق ہو یہ دا پیو پانچ دن دو روٹی نکھا دیئے میں یہ 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 یار یہ بتا دنیا جہان میں جس سے کنا سر نہ پیر کا تلق وہ آپ پریشانیے لے کے بیٹھیں گئے یہ تو پریشان ہے اگر آپ اتنا تو ہماتھ فون یوز کرے اپنا پر دمزل چکا رہے اور تو فون یوز کرنا اور فون یوز کرنا صرف اچھا ایک منٹ درہ میڈیابی سے بات کر لی خاموشی تھوڑی سی خاموشی اچھا جی آپ کچھ کہہ رہی تھی میں صرف اتنا ہی کہہ رہی تھی دیکھیں جب سے سوشل میڈیا ہماری لائف میں آیا کتنی آسانیہ ہو گئی ہیں دیکھو نا دیکھو نا یہ سوشل میڈیا کے فیدے ہیں یہ کریں نا آپ ایڈوکیشن پر توجہ دیں نا آپ اتنی آپ اتنی تصائی نہ کریں مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں میں ایڈوکیشن پر توجہ دیتی ایڈوکیشن پر توجہ دیتی ایڈوکیشن پر توجہ دیں خوبصورت کیا آپ کے سٹیپ پر توجہ نہ دیں چھوڑ دوں کرنا کرنی چاہنا میں تو تب ہی توڑی ماو کی بھی زیاننا کرنا نہ کرسے تو راجہ صاحب کی بات کرو یہ بات کرو راجہ صاحب جیسا خدا کی قسم میں نئی گاڑی لی ہے نئی گاڑی اس کے گاڑی کے اوپر لکھا ہے ماں کی دعا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی ہیٹ اپ ہوئی گاڑی نقصان کر گی اس کے اوپر مٹا کے لکھوا دی اس سٹیلی ماں کی دعا آپ اس نے نئی گاڑی لی قسطوں پہ اور قسطیں پے نہیں کی تو گاڑی والے واپس لے گئے اپنی بیوی نے دیکھ کے کہنے کاش کہ میں نے شادی بھی بینک سے لون لے کے کی ہوتی دیکھیں ریچل ایک سچی بات بتاؤں آپ نے نا آستین کا سامپ پال کے رکھا کیا ہوا آستین کا سامپ پال کے رکھا درو دیوار روپے ہیں درو دیوار روپے ہیں نفرتوں کے پسینوں میں تصادم بڑھتا جاتا ہے مکانوں میں مکینوں میں اگر سامپوں نے تمہیں ڈسٹ لیا تو گلہ کیسا تمہیں کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں اور تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ آکے بیٹھو کمینوں میں اچھا راجل صاحب کمینوں میں جمع میں آپ بھی آ جاتے ہیں مطلب آپ نے تو مجھے سینڈویچ بنا دیا ادھر بھی بزرگ ادھر بھی بزرگ اچھا اصل میں مجھے سینڈویچ بہت پسند ہے یہ بزرگ ہے اور یہ آپ کے بزرگان دی اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں میڈم ہم نے صدقہ خرات دے دیا آپ کا اللہ آ جائیے گا نہیں نہیں صدقہ خرات بہتی نہیں ہے وہ صرف زکاة بہتی ہے اسلام علیکم والیکم سلام اور تم ذرا اپنا موہ بند کرو یہ شوشل میڈیا کے بہت خلاف شوشل کیا شوشل 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 یہ شوشل کس نے چھوڑا دیکھو راجل صاحب میں ہوں ایک انپڑ عورت ٹھیک ہو گیا یہ جو شوشل میڈیا ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے آج مجھے بولنا آیا آج مجھے بات کرنی آئی میرا میاں آیا آج بولنا آیا پہلے آپ گنگی تھی نہیں نہیں میں گاؤں کی ایک عورت تھی سادھی سی عورت تھی آج آپ نے میری بات بڑی عرام تھی ارام سے سنو جی ارام سے سنو اس کیا ارام سے سنو تسی دسیت میں نے سمجھ آئی بھی عورت ہے میں نے سمجھا ہے آپ نے ماجنہ لیک ہے چاچا تو چھپ کر کے بیٹھ جا تونے ہم میری باتوں میں نہیں بولنا راجہ صاحب تیس سال میں بڑی پریشانی میں رہی ہوں جو اپنے گھر میں کیوں نہیں رہی ہیں آپ کیا زورت ہے صرف پریشانی میں رہنے کی یہ کیا وجہ اپنے گھر میں رہے ہیں آپ کا گھر ہے گاؤں ہیں آپ کی ریاش ہے آپ کے جاندار ہے ان کے ساتھ پلسیٹ کیا مارا کریں آپ کیوں آپ پریشانی میں رہی ہیں آپ کو پسند ہے تو یہ بھی لے جائیں تو راجہ صاحب یہ شوشن میڈیا کی وجہ سے میری انکم نہیں ہوتی تھی میرا خامد مر گیا اس کی تھوڑی بوتی پینشن نہیں انکم آپ کی بند ہوئی ہوئی ہے نہیں نہیں وہ پینشن اس کی اتنی سی آپ کی تھی جس میں میری انکم نہیں آرہی تو کوئی فکی کھائیں نہیں 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 وہ انکم میں نے وہ والی جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے آنٹی آنٹی ایس گورنمنٹ اچھا چل ٹھیک ہے ویسے تو بھی میرے ساتھ کی ہے لیکن مجھے بات کرنے دے تو جمیلہ باجی آج آپ کو یہ بات کرنے دے کہاں ہے جمیلہ باجی کو بتائیں پہنے میں ہوں نا میں جمیلہ باجی ہوں آپ اوہ ریڈ دے ہوئی اتنے آپ کو شوشن میڈیا کے میں نسخے بتاؤں گی کیا بتائیں گی یہ واحد جمیلہ باجی ہے واحد جمیلہ باجی نال فروٹ بھی لگایا دیکھو نہیں نہیں یہ میری چاچی نے اسٹیلیا سے بھیجے تھے ماشاءاللہ ایسی باجیاں ہوتی ہیں جو سوشن میڈیا پہ اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہو یہ کیا بن گیا چھوٹا پیکٹک بڑا تماکہ باتیں دیکھو کیسی کر رہے ہیں تو راجہ صاحب اسی شوشن میڈیا سے میں نے سیکھا میں وہ دیکھتی تھی وہ جو آنٹیاں کھانے بناتی تھی ہاں ہاں اسی سے میں نے سیکھ سیکھے اپنا یوٹیوب چینل بنائیا کیا بنائیا اچھو اچھو چھوٹا تھوڑی سی منترات اپنے موہ پر کر دی پنا لی لی تو کتنا اچھا نہیں ہم پولر میں نہیں جاتے کچھوٹا کیوں نہیں یوٹیوب چینل اچھوٹا 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 بیمار وہ گی مرنے لگی تو ڈاکٹر نے کہا آخری خواہش غندہ میری میرا چینل سبسکرائب کر دے تو ٹھیک ہے چلو میں نے تو بنا لیا چینل میرے بچے مزے کریں گے میں نے کہا اب اتنی میند سے میں نے چینل بلایا تو راجہ صاحب چینل کا نام میں بڑا مشہور نام ہے شوشل میڈیا چینل کا نام آپ کا بڑا اچھا بلو باندری آپ کا نہیں ہے آپ اپنے چینل کا نام کیوں مجھے بتا رہے ہیں باجی جمعیلہ میرے تو کوئی چینل نہیں ہے باجی جمعیلہ کو بنا میں اسے مو بے بات کروں تو میں ہوں پروگرام ہم نے ابھی آگے بھی کرنا ہے ادھر بھی مہمان لیکن اپنے میری ایک بات سن لیں سر جو بھی کوئی بات کرتا ہے آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہوکے آرام سے ایک دفعہ اپنے کپڑے جھاڑے ہاں تاکہ دوسرے سکون سے بات کریں اچھا اور راجہ صاحب آپ ضرور باقی ممانوں سے بھی باتیں کریں اور کیمرے میں میں یہ کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ماہی زینی کے نام سے ہے آپ اسے سبسکرکائب کریں اور اس کی گھنٹی ضرور بجائیں نہیں تو پہلی وہ عورت سی وہ کدھر گئی نہیں وہ چینل کے نام سچے تو میں ایک دن کنٹی بجائی سی اچھا یہ کنٹیاں مجھوارے اچھا ہاں چلے آپ کریں کریں اسلام علیکم اچھا کالی چٹی جلدالہ زیبرا میں بیکھا ہے لال چٹی زیبرا پہلی باری بیکھا ہے نہ گل کرو نہ گل کرو میں بڑی دکھیاں کیوں کی ہو گیا اے چڑا میرے پلے اے پہ گیا اور ہم نے پہ گیا پلے لکھور بے لینے پلے پہ گیا اور ہلو لکھور بے لینے اے نسا راجل صاحب زندگی تباہ ہو گئی میری تے اچھا ہوں تو آج زندگی تباہ تو بامنا لے آگا رہا بیٹھی میں بامنا لے آگا رہا بیٹھی اے کچھ نہ پوچھو ادہہ مو تکھو کالے گوڑے جیڑا مو آئیدہ مو نہ بتا لگدہ انا گوڑا بتا لگدہ ادہہہ کھا ہمیں ٹیک 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 ڈاناں یہ گھرگوہ مجھے ہیں اس نے گھرگوہ دیکھ رہے ہیں میں بھولتے بھی ہماری تمہیں شرم نہیں آتی اس کو شرم آتی ہے اس کو شرم آتی ہے لیکن وہ زندگی گھر نہیں ہوتا میں آدھے بھی اگل نہ کری میں دیکھ لکھا تاہل تو جڑا میری زندگی تو اچھا تاہل تو بے شک جتنا مرضی اس کو مارے پیٹے ایک مربانینو تھلے بنوے آتے پوہلے آنی اب بتائیں یہ آپ کا پہلا بیٹے کہ دوسرا مار دوسرا مار ایسی نہیں ہے اہمی کان کار رہے ہیں اچھا دی ایک منٹ ایک منٹ مانگر کے ساتھ دیکھیں یہ ٹک ٹاک کے میں قسم خدا دی تیلو کہہ رہے ہیں کہ 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 کہہ رہے ہیں وہ آج کارتے چل کارتے چل کارتے چل کس سوال سلے اللہ ہاں 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 ہاںتہ لیں ہاں وہ دردگئے میں ایک بیٹھ کر لیا تو اب انہوں نے آنے لے گئے ہیں سوالہ بھی بیٹھا کہیں دل کو بھائی جی چھوڑا سکر آئی گیا را ہے تمہارا کہہ دل لوگ رو بھائی جی ایسا شد آدمی ہے مولد پیچے موبائل لے کر سڑکتے کھلو گے لوگاں دیاں بھائی پہنے کے لرے پچھر آپ ایک چھک رہے ہیں پھر انہوں نے لاندھائی اے کیا صرف ہوتنی ہے انہا دیا بخواہ اندھے اندھے توکے اوے کو ایزنال تصویرہ بڑھاندہ تا اے موبائل لوکانو تکاندہ ہے جی دیر سجائے واجی ہے میرا مو ہے واجی ہے موبائل اے اچھا میرے چپ چپ میں بہنیا ہلا موڑ میں نو دسو کیا دس آنڈاں کیا دس آنڈاں اے میری زندگی اجیرہ ہو دیرہ دس نا نام کیا نو دس نا کیوں نہیں دس نیے لو میری بیوی ہے میں نو دسے کی تنو کارا دا یہ آپ کا خامد ہے بیکن تو بعد بھی تیرہاں کی تیرہاں کی تیرہاں ایک گلہ تسی رشتے تو پہلے نہیں تھی تیرہاں کی تیرہاں بابا ساری رات موبائل فون دیکھتا رہنے کہ اچانک ہی لائیڈ چلی دیتے اٹھ کے شور پاس میں انہاں ہو گیا میں انہاں ہو گیا اب بعد اچانک موارکہ کہنے لائیڈ چلی گیا انہاں نہیں ہویا پاؤگلا راہیت اب ان کے مالی حالات کبھی اچھے نہیں تھے اب ما شاء اللہ بہت اچھا ہو گیا جب ان پر غربت تھی نا تو اس کو کشت کھانے کا دل کیا تو اب نہیں ہے کچھ حلصتہ تو کڑی کے اوپر کیلے کاٹ کے سیں ڈال دی ہو اور اس کے بعد اس کے بعد پڑوسیوں کے فریج میں بھی چھڑا کرنے کے سی رکھا ہے راجہ صاحب واشر ہے دیویچے اے ہو یہ نصور نے جنہ دیویجتوں تھانے دیویچے سپیشل سیل بنانا پہا سیل 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 چار پیسے اور پاک ایک بیٹری لائلن اچھے چلے تو سی غصہ چھوڑو میں نو گانا دے سنو بازلی دھگیا 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 اٹھگیا دھگیا اٹھگیا دھگیا راج صاحب مان لے کہ سوشل میڈیا کی مجھ سے پریشانی ہے نہیں ساری پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ تو بریکنگ نیوز ہونی چاہیے راج صاحب راج صاحب رانی پریشانی چاہیے آم میری بات میں یہ تو بریکنگ نیوز ہونی چاہیے ہمارے پولیس والاں نے انھے لوگوں کو کبھی پولیس پر بھرتی کرنا شروع کرتی ہے آہلا رہا بات میں یہ بریکنگ نیوز اے سوشل میڈیا کی پجھتر پرسینٹ جوٹ تو نہیںا جاندہ ہی میں ان کو دس ہیں نہ آگے وہ کسی مرگیا ہودے مار گیا ہودے مار گیا شام نے بتا لیا تھا ایک بھی نہیں مار گیا ہودے مار گیا ہودے مار گیا تم کیوں نہیں مار گیا ناظرین بات یہ ہے کہ وقفہ ہم نے لینا ہے کیونکہ وقفہ بھی بڑا ضروری ہو چاہے بچوں میں ہو یا پروگرام میں ہو کیونکہ یہ کمرشل بریک ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تو ملتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد جی ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ تھوڑی سی تبدیلی ہمارے سٹوڈیو میں آئی ہے السلام علیکم کیا علامت ہے آپ بھی ٹک ٹاکر ہے موڈلنگ کرتی ہیں اس کو اسٹام پہ لکھے ہمارے سٹوڈیو میں آئی ہے بھوٹیاں کیونی مارڈلنگ تیر خیتی تانے چٹے چٹے بال ہوئے ویس تا ہے کیڑے نہیں چٹے بال ہے یہ تکینا چٹے بال ہے وہ نہ وہ مارڈران ہی وہ کیا ہوئی کس آہیا مارڈران ہی ماری امہ آکھیا وہ یہ مارڈران کڑی کیا ہویا ماری گل سن جت تیری کیوں گا سوڑتے ہیں میری بھوپی نہیں تی تیری گا سونا وہ یہاں ماری گل تی سن جس چٹے بال ہونے تسانے بھوٹی ہوئی گی یہ چٹے بال ہونے تیرے اوپر سیمیہ رکھئی ہیں تو سوئی سرخی لائی ویس تا دس نیپی میں مارڈا ہے سوئی سرخی لائی توڈا بھلا آنا پہ لار دے سوڑا پہلی کے کم تک یہ بھی آگئی امبلانس بلاو میری سن لاؤ ہمیں ہے نیلا تاریکی کیا ہے نیلا کی کچھ نہیں ہوئی نیلا کی کسی نیلا نیلا کی کپڑے لائنی کسی نے دل بتا کسی نے دھڑکن بدلی میں آپ سے بات کرتا ہوں اچھا راجہ صاحب اتنے پیار نال میں کسی نے کسی نے کسی نہیں ہوں دیکھنو آپ سے عزت سے اس نہیں پیار کرتی کہ آپ اس کی اببو کی جگہ ہیں میں اگر اگر تو سمجھے تو ساکھ ٹی وی پر اشنے ہو کسی نے دل بتلا کسی نے دھڑکن بدلی کسی نے ارمان بدل کتنی اچھے ہیں آپ مسجد سے جا کے اپنے جوتے بدل لائیں اور تو کدھی کپڑے نہیں بدلے وہ میری عادت ہے راجہ جی تو ساں چٹے کس طرح ہوئی ہو اسا چندہ مار مر کے کار نے چٹہ کی تا اور چندہ مار تو سو آنا اور سسیہ قریبہ لانا بہت شکریہ جی آپ کو سلام ہے جی آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں جاتے ہوئے اپنا نمبر دے کے جائیے گا میں تپت کریم لانی میں آٹے شاٹے تنا لانی نہ کڑیاں تک نہ بالا نہ بیرا گار کڑی سٹیاں کٹے پہلا پروگرام میں پہلا پروگرام اس کا اور اس نے آپ کی تعریف کی یقین جانوں یہ بھی ٹی سی اثر اس میں سے ہے اچھا جی دوسرا دلہ کرنے آئے گا اچھا جی دزون اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو یوز اتنا پھیلتا جا رہا ہے بچوں میں اب بچے تو کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو موبائل پر کارٹون نہ لگا کے دیں آپ سے بچوں نے کارٹون دیکھنا شروع کیے ساڑھا چاچا ہٹ ہو گیا ہٹ کی ہو گیا مطلب ہے راجہ صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ آج آپ بندر کا تماشاں بھی دکھانے والے ہیں میں بھی پوری ٹیم کو لے آتی کتا پیارہ فیلک بندر لائے مرے جی ہو ہو میں پاپا پاکھ لوں باں اسمان بری کچھ لیادی بھر جا ہا 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 کیوں اچھا نہیں اونو اونو علاق تکلیف ہے تیری علاق تکلیف ہے میں موبائل ہوں کیا ہے میں موبائل ہوں اچھا تو مبائل ہے جگہ جگہ تے سمہ تو کی تین یا راجہ صاحب راجہ صاحب پھر روم نے بڑے بڑے ظلم کی ہوں گے بڑے بڑے بلینڈر کی ہوں گے ایسا گٹ اپ کبھی اسے نہیں کیا ہوں گا بابا پر لکڑ سائی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک یہ سنو یہ سردارد ہو رہی ہے یہ خامن رکھے ہوئی توانو کی لگ دیں یہ آپ کے خامن رکھے ہیں یہ پہلا یا دوسرا گلتی سے نہیں یہ آپ کا پہلا خامن رکھے ہیں توانو کی نہیں لگ دیں مجھے لگتا ہے یہ آپ کی کسی انامی سکیم میں نکلا ہے آپ نے کہیں پانچ کے لئے چینی ایک اچھی دی اور ساتھ انامی آپ کے لئے دی چینی اچینی بات پہلے ہیں انہوں نے بھی کوئی گال سوڑے لانے جدوں دا پروگرام شروع ہے جدوں دا پروگرام شروع ہے آپ انہیں جو باتیں بٹ سپ کر دیجئے لالا جب سے پروگرام شروع ہے قسم سے تمہاری وجہ سے آج کسی لڑکی سے میری بات ہی نہیں ہو سکتا یہ تو یہ باتیں میں نے کروانی ہوتی ہے یہ اپنے زورے بازو پہ کریں میرے سر بنا رہیں لالا آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں میں تو جو پیسے مجھے سرکل دے گا اس سے بات کروانگا امانداری کی بات ہے میرا نا شو آپ کی وجہ سے چال رہا ہے کون چلا رہا ہے اور اگر ابھی ہمارا شو اور اوڈیٹنگ میں پہلے نمبر پہ آنا تھا اگر آپ خموش رہتے تو راجہ صاحب کا لیکن ریکارڈنگ پہ گئے ہیں نئی ریکارڈنگ پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام بڑی عزت رسپیکٹ اور بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ادھر بھی انکر تھا اس نے پوچھا اور اس انکر میں سے پوچھا کہ راجہ صاحب موجودہ گورمنٹ سے آپ مطمئن ہیں راجہ صاحب کہنا ہے میں اپنے ماں پہ آگا ہوں مطمئن نہیں ہیا بڑے 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 راجہ جی اتنی شو ایچ اوہ بولنے جنہ کی کار بولنے موقع نہیں ملے ارے واہ کیا اچھا بی بی آپ اتنی پیاری گفتگو کرتی ہیں آپ کی مطلب لینگویج بھی یہ ہمارا کلچر ہے پوٹھوار کا بولتی ہیں آپ اتنی کیوٹ بھی ہیں ویسے آپ ہے شروع ماشنی یہ ہمیں اتنا باڑ باڑنا آپ ہو گسیر کی شروع ماشنی کچھ ہونا ہی دلائے دیکھو پاگ لو ماروک شدادی ماہی میرا تو ناوی بول گئے ماروک شرم کرو پہلے دن آئیے تو انہیں آکے میں کوچو موچو کرتا ہے راجہ صاحب اور اچھے ساڑے کول اے ہو جا فان نہیں ہے انہوں نے سیکھی نہیں دیکھو میں دیکھو میں دیکھو میں وہ آئی ہے باتیں کر رہی ہیں اپنی پتھواری میں اسے ڈسکس کی ہے سارا کچھ کیا ہے دیکھیں ناس صاحب یہ جو لڑکی ہے خاتون کے جو بیٹھی گا خاتون نہ کہیں لڑکی ہے لڑکی جو بیٹھی ہے یہ ایک بات ماندے کہ جو باتیں بندہ پی جاتا ہے وہ باتیں بندے کو کھا جاتی ہیں کیوں ہے جان کے نہیں کیتا ہوتی نکل گئی ہے سر آپ موبائل ہیں بابا درمڑ سائی انہوں پتہ نہیں تھی چائنہ لے چار سمہ پاگے نمیچ یہ شہر ہے آپ کا یہ بقی جنتی ہے دو زک تو اس نے دنیا میں ہی دیکھ لی اچھا نہیں ایک چیز میں ایک چیز میں دیکھوں گا دیکھیں یہ لڑکی میں اس کے لیے کہوں گا سارے قلعات کریں شہدادی کے لیے اچھی فیملی سے اور بڑی سریلی ہیں یہ گھر بھی کہتا ہاں یقین کرو یہ تو خوش قسمت اپاگر اچھا میں جب یہ آپ آ رہے تھے نا تو میں نے کہا میں نے شہدادی سے کہا تھا کہ اپنے شہر کو ساتھ لے کے آنا تو میں نے سوچا یہ رکشہ کی طرح سے سجا کے لیے آئی ہے بس کہتے آئی یہ سارے چمک نمک تھا کی نہیں آئی یہ ویسے کون سے مظاہر پہ ہوتے ہیں میں تو انہوں کی درسہ ہیں میرے ماں پہ انہیں میرے پلے بند دیتا ہیں ایک باندر جاں میرے پلے پاشڑے ہیں ایٹی انہوں بیادی خوشی ہے ایک حالے تھا کہ انہیں نہ کلہ لائے نہ ہار لائے این جی باندرہ آنگونس ہے تُسے جوتی لاؤں نظرہ دیکھوں آر چیز لائے گا نہیں اگر انہیں باندر باندر کہی جاں کلہ باندر کلہ بھی کھیڑے ہیں باندر کلہ نہ کھیڑے تھے کہتا ریزے کتھو آوے حالانکہ ایسی یقین کرو جدن دیا سٹوڈیو آنا جانا شروع کہ ایسی بھی باری چھتر کلہ کھیڑے ہیں اصل میں راجہ صاحب پتہ یہ ہے یہ لڑکیوں کی اپنی غلطی ہیں یہ برا نمانی ہے کہ آپ لڑکیوں کی یار اس کی خالہ میں بتا ہوں آپ کیوں بتا ہوں ایک منٹو کھو کبھی آج تک کسی لڑکی جس کو دیکھو میرے سپنوں کا راجہ میرے سپنوں کا شدادہ آج تک کسی لڑکی نے کہا کہ میرے سپنوں کا موجی میرے سپنوں کا ریڈی والا نہیں یہ صرف وہ سپنے دیکھتی ہیں یہ سپنوں کا انجام ہے اور یہ سوشل میڈیا کا انجام ہے سوشل میڈیا پر اس نے اپنے کسی خوبصورت سے اپنے بائی قسم کی سکریم لگائی نہیں قسم سے بہت اچھی باتیں ہیں لالے نے ساری اپنی بچیاں ماشاء اللہ یہی باتیں کر کے بیاد ہوا ساڑھے وال دیار درواز یارنا جو بات کرنا جو خواب بیندیاں نا وہ پورے بھی کر دیاں نے دیکھیں کر دیں پورا میں خواب نہیں سی بیکھیا میں تم کیا سیاں میں تم کیا سینا سورے عزت نہیں کر دیں ساڑھی کیا سی پہلے اے در میرے دیکھو اس کیمرے مدہ تیرے تے پاہتے ہی ہو ساڑی بیٹی ہی ماشاء اللہ آپ کا میں نے سنے دیکھیں یہ بروگرام تو ہوتا رہے گا آپ کا کیا نام ہے مارانہ تبسما اللہ ایک دو رکھیا تبسما اے ماری بے رکھیا تو سنی بینا کی نہ آیا زموردنسا ماری بینا نہ آیا اوہ زموردنسا ارکلنسا نہیں بڑی کہنے اچھا تسنی کیا بتا تسنی مارلنسا تو سنی کیا لگنی ماری بھی تو سنو کوئی تسن اب بینا کی نہ آیا میرے نام غرقلنسا غرقلنسا اببینہ نہ آیا عقال کوئی آب لوٹی 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 کہے لوٹی تسنے کو بنگل اٹھے گیا کہ لوٹی لوٹی لائی نہیں عمیلے ب نا سوسی لوگ میری کہれた لہتے ہیں میں کھیلہ میں ہی ہی ہیں لگا ہوں تبصم نے ماہی دی پنجابی بار کرنا آتی گئے بڑے عرفے سے کہتے ہیں میں تو پنجابی آتی ہوں نہیں ہے میں تو بول ہی نہیں سکتی آتی گئے ابرا تبصم النساء تبصم النساء اے بکرینہ بچہ دیتھو نساء او چاچا جی تو ساں تو نہیں ماری بکری چو آئی سی کیا آیا میکی انہی یہاں دایا کیا آیا ماریہ اپنی ہے کہ ساں کو انہی میں بکری ہے کتے چو بہتا ہوں میں تو ساں گئی دسائیں قربانی سال چلانہ نکی نے کے مارے بچے اے سے بکری نے اے چاچا چھپائی گئے اون میں کم بتا رہا نا 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 میں آپ کو بتاتا ہوں راجہ صاحب ایک سیکنڈ راجہ صاحب قربانی کا جانور دے کر آئے گائے وہ چوری ہو گئی راجہ صاحب تھانے گئے رپورٹ کرانے ایسا چو نے کہا کہ کچھ ثبوت دو تو ادھے پتھے لے کے چلا گیا اولولہ پتھا آئے ماری گئے سنو پتھے جڑے ہوں بکنیاں بھی تو وہی کھانیاں نا تو گامی تو اس نہیں سی نا آہ پیسہ پرانے مطلب پیسہ زیادہ آ گیا تیزا پرانے چھوٹی ہی چھوٹی ہی تے تینے بکری قربان کرتے اوہ خوچی نہیں گئے سی جی آچہ راجہ صاحب میں نے تسی یہ دس سالت پہلے جڑا تسی اپنے پروگرام دا نہ رکھیا ہے راجہ باز آجا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بات پہ کلاہپ کرتے ہیں نینو کیا ہمیں میری کھو با دس نینو کلاہپ ہم آپ کے لئے کریں گے بات یہ ہے کہ آپ ابھی ہمیں لیکن یہ ایک بات سرکتے ہیں میں اس کے لئے کروں گا اتنے اچھا بندہ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ویلکم کرنا ہے اس چینل کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں واپس جانے کے لئے نہیں نہیں یہ بڑا اچھا آٹی ساللہ انہا کھوچنگا انہا کھوچنگا انہا گرم بانی بار بار کیتا ہے پر پھر بھی نہیں آتا اچھا آپ مراسن نہ بنیں آپ سنگر بنیں آپ گانا سنائیں گانا سنائیں اچھا چینل سئی گانے درمیان ہو دا دل نہ خراب گری اچھا چینل سبھو دی پاک ہوا برگا سبھو دی پاک ہوا برگا سڈ پندنوں جاندی را برگا تین پلی بی تینج سجنا تین پلی بی تینج سجنا دو آن دی چاندی سابرگا مائی آبے نگل زن مائی آبے مائی آبے نگل زن مائی آبے سبھو دی پاک ہوا برگا اے بہا بہا سبھو دی پاک ہوا برگا مائی آبے نگل زن مائی آبے مائی آبے نگل زن مائی آبے مائی آبے نگل زن مائی آبہ سبھو دی پاک ہوا برگا تین کولی بھی تے کنج سجنا تین کولی بھی تے کنج سجنا تُو آمدے جاندے سابرگا مائی آبے بگل سن مائی آبے با دیوان مائی آبے بگل سن مائی آبے تیر نادا زائی کا انج سجنا میری ماں دی ہت دی چابرگا تین کولی بھی تے کنج سجنا تُو آمدے جاندے سابرگا مائی آبے بگل سن مائی آبے مائی آبے بگل سن مائی آبے باہت ہے ارے باہت ہے آپ سمجھ آئیے یہ اس کا خاون نہیں ہے یہ اس نے چکنائیزر رکھا ہوا تھا اچھا جی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بات چاہتی ماروخ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا میسیج دینا چاہیں گی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اس کے فائدے کیا اور لقصانات کیا ہیں سوشل میڈیا کے فائدے ہی فائدے ہیں تو رو ہمچہ بول کے کہہ دینا کیا ہوگی بل تو نہیں آتا آپ بھی سکتا آپ کسی کو بولنے دیں گے نہیں آپ بات کریں کھل کے بات کریں سوشل میڈیا ٹھیک ہے کہ آپ کو ہائی قسم کی انفرمیشن ملتی ہے اچھی بھی ملتی ہے بری بھی ملتی ہے بری والی آپ مجھے بھیج دیتی ہے اچھی والی کیوں نہیں بھیج دیتی ہے اچھا آپ اچھی بھی نہیں لیتے ہیں تو اس پر کیا کر سکتے ہیں اچھا تو باقی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا تو اچھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں مطلب اگر پازیٹیولی یوز کریں تو بہت اچھی چیز ہے آپ کیا کہیں گی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جس طرح بھی بول رہی ہیں اچھے یوز بھی ہیں بورے یوز بھی یہ سارا اس بندے پر ڈپینڈ کر رہے ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پوزیٹیولی یوز کر رہے ہیں یا نیگیڈیو بھی ہیں اب جس سب بہت سے لوگ ہیں جو ارننگ پرپس سے یوز کر رہے ہیں آپ کو پہلے لائیبریڈی جانا پڑتا تھا نالج جائیے کچھ بھی اب سمپل آپ اپنا فون کھولیں گوگل اوپن کر آپ کو پوری دنیا آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے کسی بھی طرح کی سب آپ کو ملتا ہے سو یہ سب کچھ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو سوشل میڈیا برا نہیں ہے لوگ اچھے یا برا ہیں مرسو چارلی آپ میں کہہ رہا تھا خموش رہے ہیں میں ان سے بات کرنا کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو دور کے لوگ ہیں وہ قریب آگئے ہیں جو قریب کے لوگ تھے وہ دور چلے گئے اور ایک بات میں آپ کو پڑھوں راجہ صاحب کسی راہ چلتی لڑکی کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیا پتہ وہ اسی مقصد کے لئے نکلی ہو میں آخر شاید کسی راہ چلتی چلتی لڑکی کو نہیں چھیڑنا چاہیے جب چھیڑنے کا موڑوں میری طرف آ جا کریں یا لالا کیا سی شیئر کرنے لگے تھے عرض کریں شیئر شیئر تو بڑے میں نے ارشاد ارشاد راجہ جی ماری گل سنو سوشل میڈیا نے فیدے بھوئے تو نقصان بھی بھوئے صبح صبح اٹھنیک ہونا میں لیٹ اٹھنیاں ساس پہلے ویڈیو کال کرنی کہ ستی فوراں میں کی موت ہوئی تو سامنے ہونا پہ نا راجہ جی اب دیکھو ایک بات جو بھی انہا نے ویڈیو کال کی کیا نا اب دیکھو اس کا ایک سوشل میڈیا کا فیدے اس میں کیا کیا ہیں فیدے کیا ہیں فیدے اس وقت آپ کا جو چیف منسٹر ہے نا وہ اپنے ہاؤس میں بیٹھ کر پورے پنجاب کے ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کو ویڈیو کال کے ذریعے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے فیدے بھی ہیں نا وہ فیدے جو ہیں وہ لے نا اب اس کے نقصانات والے فیدے آپ لے رہے ہوتے یہ نہیں نہیں کرنا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں باب کو بھی سمجھنا چاہیے بچوں کو اتنا زیادہ فون نہیں دینا چاہیے یہ جانتا ہوں یہ جانتا ہوں کہ وہ نہیں سکتی کرینا میری آرے واہ یہ جانتا ہوں کہ وہ نہیں سکتی کرینا میری یہ جانتا ہوں کہ وہ نہیں سکتی کرینا میری پھر بھی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں راجہ جی ایک تا سوشل میڈیا نا اے فیدہ ہے آجی سالہ تا سویٹ چھکو فلٹر اشنا نا اے نی سونی شکل اس میں یقین ملو میک آف کرنے زوت ہی نہیں پینی کس میں پھائی آپ کی جتنے بھی خوبصورت تصویری ہونا لیکن شناختی کارڈ کوئی تصویر دیکھیں پتہ نہیں کیوں دل خراب ہو جائے یہ بات میں سے لالہ آپ نے بالکل صحیح کیا نا وہ ایسے سکویز ہی ہو جاتی ہے آجا میں لالہ دی تصویر دیکھیں تو میں سمجھا کہ اسے باندردہ شناختی کارڈ عجیب وہ جو تو کار دائکے کیا کار دائکے نہیں یہی رشتہ سنمنظور ہے سار سار پرین کی کیسی آئی ہوگی اچھا جی ناظرین یہ ہمارے پروگرام کے پرویس خٹک ساپ ہیں اچھا ہے ناظرین بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا آپ سب کا بہت شکریہ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے گا پروگرام راجہ باز ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں راجہ باز آجا اور آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور روز ٹی وی کے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں آہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے ہمارے سٹوڈیو میں اسلام علیکم سر سر آپ سنے کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے جاہل آہ انسان آہ سر آپ بات ہو رہی ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے فائدے یا نقصان اب سر بات یہ ہے کہ آج کل بچے جو چھوٹے چھ مہینے کا بچہ آٹھ مہینے کا سال کا بچہ جب تک مائیں ان کو اس پہ موبائل پہ کارٹون نہیں لگا کے دیتیں آپ تو خیر خود ہیں نا وہ بچے کھانا نہیں کھاتے ایتنے پڑھے لکھے راجہ صاحب آپ بھی عجیب آدم ہیں ایتنے پڑھے لکھے باشور آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کارٹون کہہ رہے ہیں عجیب سی بات کر رہے ہیں ایسے کہے ٹھیک رہے ہیں مجھے کوئی ترہت کوئی پڑھے رہے ہوئے تو ایک آلے علمی چھو آلے علمی چھو نے ڈبل ام اے کی تھی آلے علمی چھو نے کتنے چھٹے نہیں آپ نے سارے اچھی باتیں کی ہے یہ کہاں سے چٹی ہے جب تھی ہے نا جی تکھو نا کتنی ماسی ماری جو ماسی کی ساکھیا تو سا ماسی لگنیا نا تھوڑا کھایا کرو نا پھپے کچھ نہیں جائی نا کیڑے ویلے دیاں تریا گلہ سننی بھئی میں باجی جمیلہ یوٹوپ چینل ہے مارا وہ ہے جمیلہ وہ بھی پٹھواری ماری گئی یہ اصل تھے میری زبان ہی ہے نا وڈی آئی یہیں 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 کر دی بھئی یہ کیسے تو رائضا جی صاحب گانا کہا رہے ہیں وہ گانے آنکھ لائے ہیں رائضا جی وہ ہی جمیلہ انہیں جو ایک نام کھڑی تھے یہ کڑی گی ہے وہ کڑی گی اے میری گال سنو ماری گال سنو رائضا جی مارے ہیں تیرے کوئی نہیں ہے رائضا جی مارے ہیں رائضا جی ہنو ترگے ہیں تو آڑے مارے اور تو تا پہلے ہی فٹیں مو ہے چاند نیکل ہلو 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 پروڈیسر صاحب ڈمانی، پروڈیسر صاحب لالا یار ماندنو بلاؤ انہوں پتا چلے مرے کنی ڈمان دے راجہ جی دے کش لگنی ڈمان دے کنی سی نا جگہ 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 ہر ہر بندے تھے تو پیسے انہیں دے دے دیمان دے ڈمانی بڑے افسوس جی مارے ڈمانی بڑے افسوس دے گا لہا پورے شود ہے وچھ ایک گھالا کام دے دی پیشلو سیکمنٹ تو آڈیسن آنی نے نہیں پولا نیتا میں زمانی نے آپ پہ اکراک ہے آپ پہ سارا کچھ اکراک ہے ہائی لوٹی راجہ جی زمانی ہے میں سمجھے آپ بھاجی ہے میں آکھیں صرف بول دی اس طرح بھائی اکھا لے پاسو ہی پٹھوار ہے نے تو میں آکھیں زمان آلے پاسو نہیں ہمارا بڑا اچھا پیارا خطہ جی پٹھوار اوہ میں اکھا لے پاسو کہہ رہے ہیں اچھا بات یہ ہے نا میں دست نہیں ہاں میں اپنے راجہ جی واسطے ایک گانا وی نکشوزادی گانا زرہ لے بہت اچھے اندہ تیرے لہی رشت ایک منٹ ایک منٹ ماروخ کیا خیال ہے گانا ہو جائے چنکا ماروخ چنکا لاسی اوہ دیکھ رہا راج صاحب سوشل میڈیا تھا نما نما موبیل لیتا نما نما موبیل لیتا موبیل لیتا ہے گلج کینچی پاپی اچھا میں اتھر بات کر رہا تھا اچھا نما نما موبیل لیتا نہیں تو وہ دی سوڑنے پہلے ماں بھی ہے نا میں سوڑنے تو بہت میری سوڑنے ہی ہے اچھا نما 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 موبیل لیتا اپنے پیسان لیتا ہے اچھا نہیں بات یہ کیا کہہ رہے تھے آپ نا نا داستو بس کی لیتا نما نما موبیل لیتا اتنا اچھا بزنس میں کاریچ بھی بزنس میں اچھا لگے لے پاکستان دے ادھے بریک ہی تو اٹھ کے بوتلا رہے چلے بوتا لے بوتا لے ہاں تو تینوں کس طرح پتا چلے بریانی تھی دیکھ بھی لائی ہو اسی کو بھرہا ٹائم میں دی اندھے پیسان لیتا ہے یہ سوشل میڈیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بودی نے سنوڑا بیچاری تھی جی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ سوشل میڈیا کے ٹوپک پہ بات ہو رہی ہے اپنے گھر کی بریانی یہ کہنی پہی ہیں یوٹیوب چینل ہے میرا باجی جمیلہ جس کوئی نہیں جاندہ سی ان باجی جمیل نو یوٹیوب چینل دینا آنا جاندہ باجی جمیلہ تُو ہی تو بیرا گھرک کیتا تُو جیرے میلے دیئے شو ہی چاہیئے تُو ساڑھا بیرا گھرک کیتا ہو ایک ساڑھا باندہ سی ساڑھا باندہ سی دیکھو نا صاحب نے میرا پیڑا گھرک ہو گیا تے بول نا اسی ترہ مو باند کیتا ہو اے بول راجہ جی نو کن باند ہو گیا اے راجہ ساہم اے راجہ نوہی لبتی تھا دو دو بیٹی اچھا جی آپ کیا کہنا راجہ ساہم لیجند ہو یار بہا سنویا اپنی 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 رہی ہے اسی پھر گل پہ جی ہے اے راجہ ساہم لیجند ہو اے ہو جیان مہین باتے ہی کر دیں اے ہو جیان کی ادا ناسکی در پہلے جا سنکا جا دیں بہا پہلے جا سنکا جا دیں یوٹیوب دے اے ہو جیان مہین بہا ہے کہ یوٹیوب دے بابیا نو وردش سکھاندیا ہے شوشل میڈیا دے اے ہالوڈ ہے اے تکری ہیں یوٹیوب چینل آتے ہیں میں سمان پہ نے تکریہ ساہم تکریہ بھی میں تکریہ سنیں کونی باجی جمیلہ کہن دیا ہے کہ آجی ماہیاں یوٹیوب تے بے کے بابیانو وردش سکھان دیا ہے اے تاکڑا زرا تیری باجی جمیلہ اگر 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 اے پیڑو اے کتا سانی دینا اپنا وزن تکنا ہے ہاں ہے ہاں ہے تو بھی باجی تے خلاف ہو گئی ہے باجی جمیلہ سسٹم ہے باجی جمیلہ رہی تا باجی جمیلہ رہی ہے یہ موبائل جڑے نا موبائل راجہ سارے سنو موبائل جڑے نا موبائل انہیں بچیاں نو بہت خراب کی تیا ہے آنالی جڑی نسل ساڑی نو جوان ہون والا چوٹے بچے نا تاڑیہ گے ودن ہی نہیں ہے موبائل نے انہوں انہوں خراب کرشڑے ہیں انہوں ماں پہ او دے احترام کرندا سلیکہ ہی نہیں ریا آئے ہاں مردے ہوں گے خانسی کرنے ہوں گے موبائل چہے بڑے رہن گے ہینڈ فیاں لگیاں نے ہاں جی ٹک ٹوک بنا رہے ہیں ویڈیو ویخ رہے ہیں سانو کی ڈسٹرب نہ کرے بڑی ضروری فلم لگی جنہی ہے تو بے کونی نہیں ہے ایس تو پہلے بندہ ادھر رکھ دے فون ایس تو پہلے فلم دے سی انہوں پہلے معافی انہوں جا جا ہی بندہ پانی دے لگے بڑی پیان دیا گلہ کیوں نہیں ماندہ تو ساڑھے پڑوسیاں نا بچے ہیں ساڑھے پڑوسیاں نا بچے ہیں ناظرین پروگرام سن سن کے نا بچے دی سمجھ بوجھ چلی گئی راجہ جی میں تمہاری کی بار نہیں آتی ناو کچھ دیکھ دیا تو آجی بھی سمجھ بوجھ چلی گئی راجہ جی میں گل سنوں اے ساری میں ہوئی ہیں بججمیلہ اے گنجرہ نام سارے مبیلہ نہ بیرا گرد کرنے ہو ماوریاں تو ساکل مند نہیں ہو تو سا نے آتش کنٹرول نہیں ہے جمی کی اترا تنگ نہ کرے تو وہ بیل پکڑائی دینے ہو مبیلہ نہ کسورہ یا ماوریاں نہیں کسورے تو ٹھیک ہے آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے گانا بڑا اچھا اور آپ کا بہت شکریہ بلکہ سب سے زیادہ کہ آپ خاموش رہی راجہ صاحب دیکھا دیکھی نا ایسے دیکھا دیکھی نا بندے نے لاکھ روپیہ دی ہینڈ فری لیتی انہیں اپنے پرادے بہت زیادہ کٹا لیتے میں پوچھے کہ یہ بھی ہینڈ فری ہے بہت شکریہ جی آپ سب کا آپ کا بہت شکریہ بسم آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے یقینا کچھ باتیں کچھ اوور لیپنگ بھی ہوئی ہوگی کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہمارا مقصد آپ لوگوں کا مزاق اڑانا نہیں ہے ہم تھوڑا سا تنز کرتے ہیں تھوڑا سا اور کوئی جملہ اگر ایسا نکل جاتا ہے تو وہ کسی کو خاص کسی کو سنانا یا کسی کو بیزت کرنا وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا لہٰذا اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور پروگرام دیکھتے رہ کریں راجہ باز راجہ شکریہ شکریہ